انسان اپنی تخلیق کے لحاظ سے بڑی خوبصورت اور پروکار شخصیت رکھتا ہے جیسے جیسے محول میں وہ وقت گزارتا ہے اس طرح کا ہوتا جاتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد ولی الفطرہ جو بچوں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے مومن پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اگر اس کے والدین عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں مسلمان ہوں تو مسلمان بنا دیتے ہیں ہمارے ہم جو آدمی بڑے عدے پر فائز ہوتا ہے بڑے عدے پر اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کی اپنے دل کی بات سنانے کی اسے بھی ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے شخص کی جو اس کے لئے دعا کریں جو اس کا خیال کریں جو اس کے لئے محبت کے جملے بولیں وہ کتنا بڑا بھی ہو جائے انسانوں میں یہ ضروریات ہمیشہ موجود رہی لیکن جو لوگ ان ضروریات کو مادہ پرستی میں لیتے ہیں نہ دنیاوی نقطہ نظر سے وہ بہرحال کمزور ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ہمارے ساتھ کوئی شخص بھی دنیا میں جو تعلق رکھتا ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں اس کا خود اپنا ذاتی فائدہ بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں چلے وہ عزت کا ہی نفع ہو کے میں جاؤں گا تو میرا اکرام کرے گا کچھ نہ کچھ کہیں یعنی والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں بے لوس ہو کر بڑی خدمت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے بڑھاپے کا سارا بنے گا کوئی نہ کوئی فکر ہے کوئی نہ کوئی جملہ انسان جب انسانوں سے رشتہ رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ان کی زبان سے نکل آتی ہے بدلے میں ایک رشتہ ہوتا ہے کائنات میں انسان کا دنیا میں اور وہ رشتہ ہوتا ہے امتی کا اپنے نبی کے ساتھ امتی کا رسول پاک کے ساتھ رشتہ ہے جس میں تقاضہ کوئی نہیں تقاضہ اتنا ہی ہے کہ اپنے رسول سے پیار کرنا ان کی فرما برداری کرنا اور یہ بھی اس محبت کے تقاضے ہیں باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی تقاضہ نہیں اس کی ایک کوئی درہ کام کرے گا حضور نے بے لوس محبت کی اور حضور نے احساس کیا لوگوں کا احساس ہمارے لوگوں کا احساس یہ ہوتا ہے کہ اسے کام پر لگوا دو اچھی نوکری دلا دو تنخواب میں اضافہ کرا دو تو بھئی یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کروڑوں کماؤں کے بھی رات کو سوتے نہیں بھی چاہرے لاکھوڑ روپیہ رکھتے ہیں پر اپنے دل کا سکون نہیں رکھتے کسی بندے کے ساتھ اثر نیکی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ذنی سکون کا بندوبست کر دیں اس کا نظریہ ٹھیک کر دیں عقیدہ ٹھیک کر دیں توجہات ٹھیک کر دیں سوچیں پاک کر دیں دل کا قبلہ درست کر دیں یہ اثر نیکی ہوتی ہے اور یہ نیکی اگر کوئی کر سکتا ہے امتی کے ساتھ تو صرف نبی کر سکتے ہیں نظریات کو پاک کرنا سوچوں کو پاک کرنا دلوں کا تذکیہ کرنا لوگوں کی بھٹکتی اور بکھرتی خواہشات کو کوئی منزل دے دینا کوئی رستہ دے دینا رسول پاک نے امت سے بے لاؤس محبت کی ابھی آپ سن رہے تھے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو تب بھی فرما رہے تھے رب بھی حبلی اصل میں نا ہم سنتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ ایک مذہبی محفل میں آئے ہیں نا اس ترتیب سے سنتے ہیں آپ نے اس حقیقت پر غور کرنا ہے یہ خاصا مشکل کام ہے وہ بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب دعاوں میں یاد رکھنا میں کہتے ہیں جناب رسول تو جملہ ٹھیک ہے پر خاصا مشکل کام ہے کسی کو پکا پکا دعا میں یاد رکھنا یہ مشکل کام ہے آہمد صرف کیسے یاد رکھا جائے گا بھئی ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے چہرے پہلے آپ کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں یہاں تو ان کے ساتھ محبت ایسی ہے یا ان کے احسانات ایسے رسول کریم علیہ السلام کا جو امت سے رشتہ ہے کبھی نہ میری والدہ وہ کبھی کہتی تھی نہ کہ بچے کھا لیں تو میرا بھی ٹیڑھ پار جنگ ہے تو اببا جی کہتے تھے لودس ہو یہ تو شاعرانہ گلہ میں یہ تو اچھی عدیب کی بات ہے ایسے بھی کبھی ہوتا ہے پیٹ اسی کا بڑھتا ہے جو کھاتا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ ایک تکلیف میں ہے تو دوسرا بے چین ہے لوگ سمجھتے تھے شاعرانہ بات ہے کسی اچھی عدیب کا اچھا تخیر اس نے پیش کیا ہے ایک کوئی اچھی بات ہے لیکن پھر ہم نے قرآن مجید پڑھا تو اللہ نے ہمارا ہمارے لبی پاک کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ بڑا نوکہ ہے فرمائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ تحقیق ہم نے تم ہی میں سے تمہیں ایک رسول دیئے ہے تم کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری مشکت حضور پہ گران گزرتی ہے حریصون علیکم وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ رَحِيم مومنوں پہ رعوف بھی ہیں اور رحیم کی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی درجنوں آپ لوگ اگر سارے موبائل ہی چلائیں گے تو میں تصویریں کی جوانے تو آیا نہیں اور نہ یہ کوئی شیاسی جلسہ ہے جس میں پچی سو فوٹو ہو جائے گی تو پھر یہ خبار میں آئے گا چھوڑیں کچھ تصویر فرشتوں کو بھی بنانے دیں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا بڑی ہوگی جی ماشاءاللہ آپ بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بھی اتمنان رہے گا ہمیں بھی درہ رہے گا کبھی کبھی کیمروں سے باہر بھی آنا چاہیے اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے تھوڑی سی توجہ کریں اب تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے ہم چاہتے تھے ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے انجینئر بھی بنے لیکچرار بھی بنے عالم بھی بنے سارا کچھ بنے لیکن تو سارے صحابی بننے لگے سب کے پاس اندر کی خبر ہے آ رہے کہ جیر میں موبائل ہے سارے بوٹو بنا رہے یہ ایک مقصود لوگوں کرنے دیں تھوڑی سی میری باتیں سنیں چاند ایک باتیں میں نے بات سمیٹ دیں گی نبی پاک علیہ السلام کی آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی ہم جب ہمارا کسی چیز کو جی چاہتا ہے نا تو پھر ہم کر گزرتے پھر نہیں ہم دیکھتے کہ کسی کسی کا دل دکھتا ہے کہ ہم کر گزرتے ہمارا جی جو چاہ رہا ہے لیکن آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی نبی پاک فرماتے میرا دل چاہتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواق ضروری قرار دوں لیکن امت کو تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری نہیں قرار دیتا فرمائے جی چاہتا تھا کہ تحجد کی نماز امت پر ضروری قرار دوں لیکن یہ تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں لمبی لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں محبوب کریم علیہ السلام امت سے پیار کرتے امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت اپنے اپنے معاملات میں مہب ہے ہر کوئی مست مہے ذوک تنہ آسانی ہے حیدری فقر لدولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روانی ہے ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں میں ابھی تھوڑی دل پہلے کہہ رہا تھا ہمارا کام ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے یعنی وہ پیر صاحب میری طرح کہ نہ گھر بھی جائیں تو ان کا دل ہوتا ہے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جاج صاحب کا خیال ہوتا ہے گھر بھی جاؤں تو دو چر بندے کو فیصلہ ہی کرا لیں مجھ سے ٹیچر کا خیال ہوتا ہے میں گھر جاؤں تو سارے کتابیں نکال لیں اور پڑھائی شروع ہو جائیں اوہ بھئی آپ کہیں ٹیچر ہوں گے اچھی بات ہے استاد شیخ مفتی پیر آپ ہوں گے سارا کچھ لیکن آپ کسی کے بیٹے بھی تو ہیں کسی کی شوہر بھی تو ہیں کسی کے بھائی بھی تو ہیں آپ کا بیٹا آپ سے لپٹنا چاہتا ہے آپ کی بیٹی آپ کو بات سنانا چاہتا ہے حضور کے دل میں اتنا احساس باہر سارا دن امت کا احساس کرتے گھر میں یہ حال تھا کہ سیدہ شیخ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہے جتنی دیر گھر رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے ہم بند کے بیٹھ جاتے ہیں مخدوم جو بندہ کچھ بند کے بیٹھ جاتا ہے وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے یعنی وہ میری طرح کا آدمی سوچتا ہے یا رہا فلانے بن اسلام ہی نہیں کی تھی دیکھو فلانہ بن اسلام وہ اس چکر میں اتنا اولد جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی بہت ساری خوبصورتیاں انہی کہانیوں کی نظر ہو جاتی ہیں رسول پاک نے پیار کیا لوگوں سے حضور نے محبت دی اور لبی پاک کی طبیعت کسی پر بوجھ نہیں بندی تھی بالکل نہیں کسی کے لیے آزمائش نہیں سادہ کھانا زمین پہ بیار اور ایک اور بات فقیری میں فقیری کرنا آسان ہوتا ہے پیسے نہیں ہیں سادہ کپڑے پیم بھی ہیں لیکن بادشائی میں فقیری کرنا بادشائی میں فقیری کرنا کروڑوں پڑے ہیں پھر بھی سادہ روٹی کھانا اور پسند کرنا زمین پہ آرام کرنا حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اجازت دی میں چاہوں تو یہ عہد پہاڑ سونے کا بن جائے لیکن میں نے عرض کی مالک ایک وقت روٹی کھانے باقی فاقہ کرنا میرے عزیز نبی پاک نے امت سے آج امت بحث کرنے لگ جاتی ہے ملاد کا موقع تھا تب بھی بحث ہے اور حق یہ ہے کہ جو لوگ بلکل مسئلہ نہیں پوچھتے شادیوں پہ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں بلکل مسئلہ نہیں پوچھتے وہ بھی خدا کے بندے چند ہزار پہ کسی محفل پہ خرچ ہونے لگے تو مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جائز بھی ہے کچھ مسئلہ ایسے ہیں کہ بلکل مجھ سے ایک دوست نے کل مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہے میں نے کہا وہ بغیر محرم کے کہیں بھی نہیں جا سکتی صرف ہمیں یاد آتا ہے عمرے کے ٹائم ہی خاتون کو نہ عزاز دیا ہے عزاز اسلام عزاز دیتا ہے پڑھدہ عزاز کا نام ہے آپ دیکھیں قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں نا قیمتی وہ میشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں سونا قیمتی ہوتا ہے نا تو کبھی کوئی آدمی بیس تولے سونا لے کے باہر گلی میں نہیں آیا پیسے اگر گھر میں دس لاکھ پڑے ہو تو بار لوگ بتاتے بھی نہیں بلکل چلو تڑھاتے نہیں بتا تو تھی شاید دس دے ہو لیکن میں نے دیر سارے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے پڑھدہ قیمتی ہے نا کچھ چیزوں کو اسلام قیمتی سمجھتا ہے تو کہتا ہے یہ بابکار ہو وزادار ہو ان کا انداز بڑا خورصورت ہو تو میرے دین نے عزاز دیا اسلام عزاز دیتا ہے رسول کریم عیساز فرماتے محبت کرتے اب امت کو بھی چاہیے کہ وہ بلبلہ ہو حضور کے لیے جذبہ ہو دیکھیں بخاری شریف میں موجود ہے جب تک کسی چیز کا جوشنا نہ ہو بندے کے اندر شوق نہ ہو کچھ خوشیاں بندے سے سوالی نہیں جاتی جس طرح یہ ملاد کی خوشیاں عمر سے سوالی نہیں جاتی کچھ خوشیاں مجھے اب نہیں پتا کہ میں نے میٹر کیا تھا تو ریزلٹ اکتیس مارس کو آتا تھا تو جنہوں نے پیپر دی ہوتے تھے وہ یکم مارس کو نماز بھی شروع کر دیتے تھے اور ان کے اببا جی بھی نماز شروع کر دیتے تھے اور کئی جگہوں پہ یوں بھی ہوتا تھا کہ میٹرک بیٹا نہیں کرتا تھا والی صاحب کرتے تھے کیوں کہ جتنی مفیند بیچارہ باپ کر دیتا تھا اس سے تو اچھا تھا پیپر بھی خودی دے دیتا جتنی اس کو مشاکت کرنی پڑتی تھے تو وہ بیٹا جب میٹرک پاس کر لیتا اکتیس مارچ کو وہ تصویر لے کے گزر دیکھنے جاتے تھے لوگ کہ ابھی ریزلٹ آ گیا اب وہ باپ سے نہ سمالہ نہیں جاتا تھا کہ میرا بیٹا چلو صدقے باری امہ ہی کہتی ہے پر اببا بھی کافی پیار کرتا ہے بچوں سے کافی سارا کرتا ہے تو اسے سمالی نہیں جاتی تھی خوشی سمالی نہیں جاتی تھی تو جس رشتے دار کو نہیں بھی فون کرنا ہوتا تھا جس سے تعلقات گڑھ بڑھ بھی ہوتے تھے اسے بھی وہ اکتیس مارت کی شام فون کر کے کہتا تھا پایا مبارک ہوئی اٹھوڑا پتی جب آس ہو گیا حالانکہ وہ خوش کسی خیر مبارک کہتا تھا خوش کسی لیکن والد صاحب سے خوشی سمالی جس قزن کو کبھی نہیں نہ منانا ہوتا بیٹے کی شادی پر بندہ اس کی بھی منت کرنے چلا جاتا وہ میرے بیٹے کا نکاح ہے خوشیاں تیرے بغیر دوری ہیں نہ سمجھ آئے تو حضرت عمس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے لو وہ ہمیں وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن نبی پاک حجرت کر کے مدینہ طیب آئے تھے وہ دن ہی نہیں بھولتا وزہ دار لوگ بڑے بڑے سیانے لوگ حضور کی اٹھنی کے گردنا نہیں لگاتے تھے منت کرتے تھے ہمارے گھر ٹھائے تھے بچیاں بنو نجار ایک بڑا قبیلہ اس کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئے اور وہ ننی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی رسول کریم کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے نبی کریم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ میں کلی کروں تو میرے موہ سے نکلا ہوا پانی چیہروں پر مان لینا حضور نے نہیں کہا تھا لیکن صحابہ نے جب محبوب کی محبت دیکھی انداز دیکھا تو وارفت کی ہو گئی پیار ہو گیا اور یہ کوئی عام عام لوگ نہیں حضرت عمر جیسے چوبیس لاکھ مربع میل کی حکومت چلانے والے سیانے لوگ حضرت مولا علی جیسے علم و حکمت کے معرفت کے بادشاہ لوگ یہ حضور وضو کرتے تھے تو جسم سے لگا ہوا پانی لینے کے لیے یہ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے اور عروہ بن مسعود سکفی جب کفار کے سفیر بن کے حضور سے ملاقات کر کے واپس گئے تھے تو صحیح بخاری میں موجود ہے انہوں نے جا کے کہا تھا کافروں سے تم نہیں مقابلہ کر سکتے رسول پاک کا کہا کیوں کہ جنے لگا میں نے وہ دربار بھی دیکھے ہیں جہاں لوگ اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں پر محبوب تو سجدہ سے منع کرتے ہیں لیکن غلاموں کا رنگ یہ ہے کہ ہر چیز پیچھے رہتی ہے تو رہ جائے حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ ملنا چاہیے کہنے لگے جو لوگ اتنا اپنے نبی سے پیار کریں وہ کبھی نبی کے دین کا جھنڈا زمین پر گرنے ابنا امت وہ شوق نہیں رکھتی تھکی تھکی سی سوچیں اور کمزور کمزور سی باتیں ہیں اور ہر معاملے میں چس اور شریعت اور سنت کے معاملے میں سوس کمزوری مزاج کی لہجے کی کمزوری اس نے خرابی پیدا کر دی میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی بات کو سمیٹنا ہے حضور امت سے پیار کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کریم آبو فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ روشن کی تھی اور پتنگیں آگے آگ میں گرتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا پتنگوں کو روکتا تھا کہ پیچھے اٹھ جاؤ جال جاؤ کے جال جاؤ کے فرمایا میری اور تمہاری مثال بھی ایسے گئے میں بھی تمہیں روکتا ہوں یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا یہ ایک اور حضور بڑی نرمی سے بڑے اعتدال سے ادھو الہ سبیل رب قبل حکمہ بڑی دانائی سے حضور سمجھاتے لوگوں کو قائل کرتے باشعور کرتے نبی پاک لوگوں کی انہا نہیں جگہتے تھے ہم انہا جگہ دیتے تو بیک آدمی ہمارے ماتہت ہے اسے بڑی سخت سست باتیں سنا دیں اب ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ دیکھو نا بول تو نہیں نہ سکا جی نہیں وہ نہیں بول سکا پر آپ کے سامنے یہ کیا شرط ہو یہ کہ آپ کے پیسے بھی نہیں بولے گا لطف تو تب ہے کہ کوئی آپ کا اتنا اکرام کرے کہ آپ موجود ہو تب بھی اور غیر آزر ہو تب بھی اس کی محبتیں اور عقیدتیں آپ کے ساتھ سلامت رہیں نبی کریم نے جن غلاموں کو آزاد بھی کر دیا تھا کون آدمی ہے جو نوکری ظاہر ہے مشکل کام ہے ایک ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے تو حضور نے جن غلاموں سے کہا جاؤ تم آزاد ہو اور آج کل تو لوگ ڈیوٹی کرتے تب غلامی کرتے تھے لوگ خریدے جاتے حضور نے فرمایا جاؤ آزاد ہو حضور زید بن حرسہ کے والد لینے آگئے نبی پاک نے فرمایا آپ جائیں آپ آزاد ہیں حضور زید بن حرسہ اٹھ کے آکے قدموں میں بیٹھ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ ماں آپ اتنا پیارکار ہی نہیں سکتے جتنا آپ کرتے ہیں حضور ٹھیک ہے بہنوں کی جملوں کی محبت اور بھانیوں کی نظر شفقت کو لفظ و جملوں میں قید نہیں کیا جا سکتا پر جب ایک دفعہ آپ پیار سے دیکھ لیتے ہیں پھر قیفیت اور ہوتی ہے تو حضور نے محبت کی قیامت کے دن بھی نا ہمارے کے دنیاوی رشتے ہیں وہ سارے ختم ہوں گے سارے اور میں آپ سے عرض کروں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ میرا خیال ہوتا ہے کہ میری وجہ سے بڑا کام چل رہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو آج آیا ہوں لیکن مجھے بتایا گیا یہ محفل تو انیس سال سے ہو رہی ہے تو ہمارے بغیر ہو رہی تھی ہم چلے جائیں گے تو اس کے بعد بھی محفلیں یہ ہمارا گمان ہے پہلے تو میں قبرستان جاتا تھا تو زیادہ جگہوں پہ یہی لکھا ہوتا تھا آخری ارام کا کچھ دن پہلے میں قبرستان گیا تو ایک قبر کے پیچھے عجیب جملہ لکھا تھا لکھا تھا کہ میں بہت اہم تھا یہ میرا وہم تھا کچھ بھی نہیں کچھ شہر کل من آلیہ فان دوست نہیں دوستیاں بنا لیتے ہیں رشتے دار نئے تعلق بنا لیتے ہیں عوضوں پہ کوئی اور آکے بیٹھ جاتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور حضور قبر میں تشریف لے آتے ہیں نبی کریم قبر میں آتے ہیں حضرت انس بن مالک نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں اچھا حضور ہمارے وکیل نہیں شقی ہے حضور وقالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے آپ کو سمجھا رہی ہے میری بات ہے حضور وقالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے وکیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جناب یہ جو جس کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں نا میرا موکل اس نے کوئی جرم نہیں کیا ماف کر دو اس نے کیا ہی نہیں الزام ہے ماف کر دو پھر سمجھیں وکیل کہتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا ماف کر دے بری کر دے یہ وکیل ہوتا ہے اور جو شخی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے آپ میرے آنے کا مانو رکھیں اس نے ساری گلتییں کی ہیں اس نے سارے جرمیں کی ہیں خطائیں کی ہیں امام کہتے ہیں گسہ تے دی ہیں خدا نے دامن امام کو جرم کھلتے جائیں گے قیامت میں جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے حضور چھپائیں گے کھلیں گی گلتییں حضرت انس بن مالک نے کہا یہ ترمیزی میں حدیث ہے بس میری بات مکمل ہو گئی ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں تو فرمایا تین جگہوں ایک تو امت پہ آسی آئے گی میں حوض کوسر پہ جام پلاؤں گا میری مسجد میں بھی جب لوگ آتے ہیں نا مجھ سے ملنے ہمارے ہاں بھی تو میں اٹھ کے خود نہیں پانی پلاتا میں بھی دوستوں سے کہتا ہوں پانی لاؤں ان کی فلان خدمت کروں روٹین ہی یہ ہے لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت میں جب امت آئے گی تو یا رسول اللہ بلال پلائیں گے جام پہو سر حضرت سحید پلائیں گے سلمان پلائیں گے فرمایا نہیں میں اپنے آتوں سے پلاؤں گا حضور میں ازبانی کریں گے دیکھو نرخ بازار محبت کا لوکھائی ہو گیا اور خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور وہاں ملاقات نہ ہو فرمایا پھر تم میزان عمل دیانا امت کے عامال تلیں گے اور میں وہاں کھڑا ہوں گا جب ان کا حساب ہو رہا ہوگا تیو دیکھو لو کہ رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لو صل اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں سے بھی بچے جاتے ہیں پیپر دینے میں کبھی نہیں سا کیا چاہے نہیں جاتا اور اللہ ہو بھی نہیں ہوتا بچے خود ہی جاتے ہیں یہ دیکھو میزان عمل میں وہ والا میزان لگے گی جس میں رسول پاک خود موجود ہوں گے فرمایا میزان عمل پہ اکتیسرا محبوب فرمانے لگے جب امت پل سرات سے گزرے گی تو میں وہاں موجود ہوں گا تھوڑا سا نہ ہمیں کریں اپنا اپنا کام جو ہم کرتے ہیں پر اپنی توجہ اللہ رسول کی جانے پہ دیں گے ہم نہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جلدی تھک جاتے ہیں ہمارا بڑی بڑی تنخہوں پہ مشکل سے گزارہ ہونے لگا ہم ہزاروں جاننے والوں کے بیچ تنہا زندگی گزار رہے ہیں مہدہ پرستی نے دنیا کی جور نے جبر نے ہمیں کمزور کر دیا یعنی معاملات کو سلیٹے ہیں جس طرح جسم کھانا پینا اور سونا مانتا ہے نا روح عبادت مانتی ہے درود و سلام مانتی ہے سجدہ مانتی ہے دعائیں مانتی ہیں میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیٹا تھا ایک دفعہ میرے بڑھاؤں سے محبت کا رشتہ ہے تو اپنے پیشنٹ کو مریض کو ڈیل کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بابا جی آپ کے دل میں کچھ باتیں آپ کہہ دے کسی سے تاکہ آپ کی طبیعہ ٹھیک ہو جائے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں شعبہ آپ کا ہے پر کچھ دکھ نہ بڑے ذاتی اور نجی کی سلکی ہوتے ہیں میں کسی سے کہہ نہیں سکتا صرف اپنے آپ سے کہہ جا سکتے ہیں اقبال نے کہا تھا نہ دھونٹا پھرتا ہوئے اقبال میں اپنے آپ کو آپ کی گویاں مسافر آپ کی منزل ہمیں میں نے کہا کچھ باتیں نہائق ذاتی اور نجی ہوتی ہیں کسی سے کہہ نہیں جا سکتے تو مجھے کہنے لگے اگر سوال آپ نے اٹھایا تو جواب نہیں دے دیں تو میں نے کہا میرا جواب یہ ہے کہ جو باتیں کسی سے نہیں کہہ نہیں جا سکتی وہ رات کو مسلحہ بچھاؤ اور اللہ رسول سے کہہ دے دعا جو سکھائیے ہمیں کہہ دو کھول سارا کہہ دو وہاں جب بندہ دکھڑا سناتا ہے تو عزت بھی قائم رہتی ہے اور کرم بھی نصیب ہو جاتا ہے وہاں کہہ دیں سارا کہہ دیں کھول کے کہہ دیں اور ترمیزی میں موجود ہے نبی پاک نے فرمایا دنیا داروں کو دکھ نہ بتانا اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا اپنے دکھڑے اللہ رسول کو بتانا جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ لوگوں سے ویسے ہی بینے آزگل دے گا ویسے ہی بینے کھل کے کہیں رسول پاک کی بارگان کھل کے ارز کرے اپنی ساری باتیں اللہ کے حضور ارز کرے لبی لبی دعائیں مانگیں اپنا رشتہ بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں بندے آگے بھاگتے ہیں اب تھوڑا سروق پھیر کے تو دیکھیں ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحاتی سیجعال اللہم الرحمن اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے ہم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں تو میرے بھائی حضور نے ہم سے پیار کیا ہے ہم نے اپنا رخ اللہ رسول کے جانب موڑنا ہے آپ کہیں اور سے جتنی بھی تربیت لیں گے اس میں کمی رہ جائے گی لیکن رسول پاک کی تربیت اس لیے کامل ہے کہ حضور اللہ کے محبوب مطلق ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ایک جملہ نہیں بولتے ہیں ایک عمل نہیں کرتے ہیں اس لیے اپنی توجہات اقدر کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی مجھے کوئی ایسا جامع پلان مل جائے جس کی روشنی میں میں اپنی صبحوں اور شاموں کو مرتب کروں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن بعض میری طرح کے کم پڑے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مختصر سا کوئی دستور مل جائے بہت زیادہ لمبے چوڑے فلسفے میں نہ الجایا جائے کچھ مختصر باتیں اگر ہمیں مل جائیں تو وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں بھی صحابہ میں سے بعض نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا دیں جس پر ہم زندگی گزار دیں تو ہم نے بھی آج قرآن مجید کا ایک مقام جو ہماری صبحوں اور شاموں کو مرتب کرتا ہے جو ہمارے دن اور رات میں ہمارا ذوق کیا ہونا چاہیے طرز زندگی کیا ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے اسے بیان کرتا ہے سورہ فرقان میں سے میں نے وہ آیات پڑھی سب سے پہلے تو مسلمان کا اللہ کے بندے کا دن کس طرح کا ہونا چاہیے اسے اپنے اوقات کیسے گزارنے چاہیے تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا انداز نہائیت وزادار ہے وہ بڑے دھیمے ہیں بردبار ہیں تحمل ہے ٹھہراؤ ہے طبیعت میں وہ زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں معنی یہ ہے کہ اگر جاہل انہیں کسی بات میں الجھانا چاہتے ہیں بحث کرنا چاہتے ہیں تو قَالُوا سَلَامًا وہ کہتے ہیں بس سلام ہے وہ یا وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں اپنی زندگی میں جوہلا سے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے زیدہ ان کی ابحاث نہیں ہوتی زیدہ لوگوں سے الجھتے نہیں ایک چلتے زمین پر آہستگی کے ساتھ ہے دوسرا زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرتے ہر جگہ جھگڑے نہیں کھڑے کرتے یہ ان کا دن ہے یہ ان کا دن گزارنے کا طریقہ ہے اور ان کی رات کیسی ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے ان کا دن اس طرح کا ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ان کا چلنا نہائیت پروکار ہے ان کی زندگی میں کسی قسم کا بھی انتشار دکھائی نہیں دیتا الجے ہوئے بکھرے ہوئے اور بے یقینی کی گفتگو کرتے ہوئے اور وسوسوں کے غلبوں میں وہ لوگ وقت نہیں گزارتے بلکہ وہ آہستگی سے یہ جو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض نے دو لکھی ہیں بعض دانشوروں نے مفسرین نے تین بھی لکھی ہیں تین چیزیں انسان کی زندگی کے اندر بردباری پیدا کرتی ہیں ایک اگر وہ علم رکھتا ہو بہت بردبار ہوتا ہے علم جو ہوتا ہے یہ انسان کو باعتماد کر دیتا ہے جس کے پاس معلومات ہوتی ہیں وہ آدمی بردبار ہو جاتا ہے اور دوسرا اگر اللہ نے رزق حلال دیا ہو وسط کے ساتھ تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور تیسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے فرماتے ہیں وہ ان دونوں سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ بڑی بردبار ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے جو تصنعوں سے ریاکاری سے بچتے ہیں وہ بردبار ہوتے ہیں زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طبیتوں میں استراب ہیں ذہنی طور پر بکھرے ہوئے خیالات ہیں نوجوان صبح کچھ کہتے ہیں دوپیر کو ارادہ بدل دیتے ہیں شام کو جو پروگرام تیہ کیے صبح اور اس پر استقامت ہی نہیں ہے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں اتمنان نہیں اپنی زندگی میں بردباری لانا حوصلہ لانا تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا جلد بازی کرنے سے بہت سارے کام ویسے بگڑ جاتے ہیں جلد بازی اگر کرنی بھی ہے تو فستہ بکل خیرات نیکیوں میں آگے بڑھیں ایک دوسرے سے یہ واری جلد بازی کریں باقی تو اسلام نے کہا ہے دنیاوی معاملات کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں بردباری پیدا کریں آپ کے چلنے میں وقار ہو آپ کے طرز زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہو آپ نہایت مطانت اور سنجیدگی کے ساتھ وقت گزارے میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں گا اس وقت ہمارے معاشرے کو جن چیزوں کی نہایت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم چیز سنجیدگی ہے بہت سارے لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ وہ باعث تکلیف ہے ان کے اپنوں کے لیے بھی ان کے کاز کے لیے بھی وہ جس مشن پر کام کر رہے ہیں اس مشن کے لیے بھی سنجیدگی وقار وزہ داری یہ انسان کی طبیعت کو پروکار کر دیتی ہے بہت زیادہ ہسنا اور بہت زیادہ علجنا اور بہت زیادہ گفتگو کرنا یہ چیزیں انسان کے لفظوں کو جملوں کو اس کی طبیعت کو بے وقت کر دیتی ہیں انسان کی قیمت نہیں رہتی تو اپنی طبیعت کے اندر وزہ داری پیدا کی جائے ٹھہراؤ پیدا کیا جائے وقت دیا جائے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کموں بے سو مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے احادیث آثار اور روایات کو جمع کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے پانچ سو مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر کا سبق دیا ہے اور حضرت مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہوالکریم ان ساری باتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خوش تدبیری آئے آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں آپ کے اندر حوصلہ ہو آپ کسی چیز کے اندر بھی بڑی جلدی علج نہ جائیں دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کا مخالف ایک جملہ صرف ان کے لیے کہتا ہے ایک جملہ اور وہ بیچارے اتنے علج جاتے ہیں کہ اپنے سارے کام ہی ان کے رہ جاتے ہیں اس ایک بات کو لے کر وہ بیچارے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سارے دن کی پریشانی اوڑ لیتے ہیں کئی کئی ہفتے اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں تو لوگ تو آپ کے کمزوری ڈھونڈ لیں گے بس وہ ایک بات کر دی آپ علج گئے اور آپ کا مخالف تو آگے نکل گیا اپنی زندگی میں صبر پیدا کریں حوصلہ پیدا کریں خوش تدبیری پیدا کریں اور پھر وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُ السَّلَامَا اگر جاہل کبھی مخاطب ہونا تو اس کا علاج یہ نہیں ہوتا اس سے بیعث کی جائے اس کا علاج ہوتا ہے اسے سلام کیا جائے اور ویسے بھی عام آدمی کو تو الجھاؤ ویسے بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے احقاقِ حق کے لیے کبھی مناظرہ کریں گے تو علماء کریں گے اس کی ضرورت پیش آتی ہے کبھی گفتگو کی مقالمہ کی لیکن وہ لوگ کریں گے جو اس معاملے کے اندر مہارت رکھتے ہم کیا کرتے ہیں ہم ہر جاہل آدمی سے علچتے ہیں وہ خدا کے بندے تیرا میعار ہی نہیں ہے تو کس سے بات کر رہا ہے گھوڑے اور گدے کی بحث ہو گئی تھی گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گھوڑا کہتا تھا کالا ہے وہ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی اب وہ گھوڑا ماننے کو تیاری نہیں تھا حالانکہ آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے پر گھوڑا تھا مانتا ہی نہیں تھا اب وہ جب بڑی طویل ہو گئی بحث اور بڑا عروج پکڑا بحث نے تو تیہ یہ پایا کہ بادشاہ کے پاس چلتے ہیں اس سے فیصلہ لیتے ہیں شیر جنگل کا بادشاہ تھا گھوڑا گدے سے کہنے لگا چلو بادشاہ سے فیصلہ کراتے ہیں اب دونوں آگئے یہاں بادشاہ نے ان دونوں کی گفتگو سنی گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کہہ کا نیلا ہے کہ کئی گھنٹوں سے اس گدے کو سمجھا رہا ہوں یہ مانتا ہی نہیں زید پہ ہے کہتے اس کا رنگ تو سیاہ ہے کالا ہے تو بادشاہ نے اب فیصلہ دیا بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے لیکن عمر قید کی سزا بھی گھوڑے کے لیے تو وہ کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے وہ کہنے لگا سزا اس لیے نہیں دی کہ تمہاری بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے سزا تو اس بات کی ہے کہ تم نے گدے سے بیعت شروع کر دی ہے تم نہائیت مادان آدمی گدے سے بیعت کرتے ہو تمہیں تو سزا ہونی چاہیے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا کیا عظیم ارشاد ہے قرآن پاک کا جاہلوں سے ملاقات ہو تو انہیں سلام کرو ہر آدمی سے علج رہے ہر آدمی سے ہر آدمی سے بحث کر رہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فروعی معاملات میں میری اکثر لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے آئیمہ اربع کا اختلاف رہا بعض فروع کے مسائل میں فرماتے ہیں جب میری کسی عالم سے گفتگو ہوئی ہے نا تو کبھی وہ جیت گئے کبھی میں جیت گیا لیکن جب بھی میری کسی جاہل سے گفتگو ہوئی ہے جاہل ہی جیتا ہے ہمیشہ میں کبھی کسی جاہل سے جیت سکا میں آپ سے خدمت میں عدب سے ایک بات ارز کروں گا نہائیت احترام سے مجھے بتائیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ بیچاری مرد کے برابر شعور نہیں رکھتی نرم ہے کم حوصلہ ہے اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے یہ سارے سمجھتے ہیں نا کہ خواتین میں اتنا حوصلہ اللہ کی تقسیم ہے مرد کو زیادہ دیا ہے شعور زیادہ دیا ہے تو پھر میں ایک فتوہ دے دوں آپ لوگوں کو کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ گلتی میاں صاحب کی ہوتی ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر اس بیچاری کی اکل کمزور ہے تو تیری تو پوری ہے نا اور تو برابر کی سطح پہ اتر کے جھگڑا کر رہا ہے اور اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہے اور اپنے بچوں پر برا اثر ڈال رہا ہے اور اپنے گھر کے محول میں تلخی لا رہا ہے علاقہ تو سمجھ رہا ہے کہ اس کا شعور کم ہے پھر تو کیسے اس کی سطح پہ اتر آئے تجھے درگزر کرنا چاہیے تھا محبت کرنی چاہیے تھی تیری ذمہ داری زیادہ تھی اپنی زندگی ہم نے اتنا الجاؤ پیدا کر لیا ہے ہر بات پہ جھگڑا ہے ہر بات پہ آزمائش اور میں دیر سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بیچارے پہلے جھگڑا کر لیتے ہیں پھر خود پریشان ہوتے ہیں بعد میں ان کو خیال ہوتا ہے یار میں نے فلان آدمی سے سخت بات کر دی ہے مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی اچھے دل کے لوگ ہیں لیکن اگر وہ قبل از وقت ہی سمجھ لے کہ ہم نے جھگڑے نہیں کر دیں اور پھر ایک اور بات بھی آپ سے ارز کروں جب انسان سمجھتا ہے نا مجھے جھگڑے نہیں کرنے پھر اس میں آجزی بھی آتی ہے زیادہ لڑائیاں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو حرف آخر جانتے ہیں ہم اس قدر زیادہ آنا کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات کے باپ کے سامنے بھی بیعث کر رہے ہوتے ہیں اپنے استاد کے سامنے بھی بیعث کر رہے ہوں اپنے بزرگوں کے سامنے بھی ہم ماذا اللہ انچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں خدا کے بندوں بحث نہیں الجھاؤ نہیں جھگڑا نہیں اور یار پھر یہ کہ اگر کوئی مجھے بات کر بھی دے گا تو میں کیا ہوں اگر مجھ پر کوئی تنقید کر بھی دے گا تو میری کیا حیثیت ہے اگر کسی نے کوئی بات کر بھی لی تو پھر کیا ہوا کیا ہے بھلا ہم کیا آپ نے آپ کو سمجھ لیا ہے ہم انسان ہیں اللہ کے بندے ہیں کمزوریاں رکھتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں پھر یہ کہ کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس پر اس قدر زیادہ جھگڑا اس قدر زیادہ الجاؤ اگر کوئی ذات پر بات کرے ذاتی بات کرے تو میرے عزیز مزاج میں درگزر پیدا کرے کیا خوبصورت فرمان ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قربان جاؤں میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں حضور نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی غلام کو کبھی کسی عورت کو مارا ہی نہیں سرکار درگزر کرتے ہاں حدود اللہ پر عمال ہوتی تو حضور جلال فرماتے میرے عزیزو اتنا الجھاؤ زندگی میں پیدا مجھے فلانے بات کر دی اچھا پھر بات کی حقیقت کبھی نہیں پتا اس نے کیا کے نہیں وہ دو آدمی جو کونے میں کڑے ہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں اوہ خدا کے بندے تو اتنا اہم آدمی نہیں ہے وہ بیچارے کوئی اور بات کر رہے ہیں لوگوں کو تیرے علاوہ بھی کافی مسروفیت ہے یہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سب تجھے ڈسکس کرتے ہیں وہ گھر میں کونے میں دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ تیری نہیں کر رہے کوئی اپنی بات کر رہے ہیں اس قدر زیادہ الجھاؤ پیدا کر لینا زندگی میں تھوڑا سا تو درگزر ہو تھوڑا تھا تو انسان کے اندر بے نیازی ہو تھوڑا سا تو اسے معاف کرنا ہے ہر جگہ الجھاؤ ہے ہر جگہ بحث ہے ہر جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے آپ دیکھئے نا ایک شخص نے آکے حضور کی بارگاہ میں کہا مشکات میں موجود ہے یا رسول اللہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد وہ کفار تو نام بگاڑ بگاڑ کر بات کرتے ہیں تو قریم فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہتے ہیں مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے صل اللہ علیہ وسلم اور محمد تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریفیں کی جائیں میرے عزیز اتنا الجھاؤ زندگی میں اتنی بحث ہر آدمی سے جھگڑا را چلتے جھگڑا ہر جگہ وہ بہت سارے لوگ تو ویسے بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں یہ کہہ 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 کہ اس سے بچیے جی یہ بڑا گرم خون ہے جی بڑی جلدی جلال میں آتا ہے وہ میں نے کہا اس کی عادت نہ بگاڑ دیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ ایسی جگہ ٹکرا جائے جہاں پھر کوئی درگزر کرنے والا موجود نہ ہو اپنی طبیعت کے اندر عجز پیدا کریں انکساری پیدا کریں آپ دیکھئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے اللہ کے کامل ولی بھی تھے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ حکومت بھی انصاف سے عدل سے وزاداری سے چلاتے تھے اور کئی پارے قرآن مجید کے روز تلاوت فرماتے تھے کسرس سے درود پاک بھی پڑا کرتے تھے اور وہ ایسا درود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے درویش کی خواب میں آکے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے یہ بھی مقبولیت والا درود میرے عزیز اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک دن گلی سے گزر رہے تھے رات کا ٹائم تھا اور امیر ہے وقت کے حکمران ہے تو زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے استعمال کرتے تھے جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاک پہ سو رہے تھے چلتے چلتے ان کے پیر پر آپ کا پیر آگئے آپ اچانک اس طرح کسی شخص سے ٹکر ہو جاتی ہے نا آپ کی موٹر بائک کسی سے لگ گئی یا اچانک کسی شخص کے ساتھ آپ کا اس طرح سے آمنہ سامنا تو لوگ فوراں کہتے ہیں آپ اندیں یہی جملہ بولا جاتا ہے نا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بھی بزرگ کے پیر پہ آگیا تو وہ اٹھے چونک کر کہنے لگے اندھے ہیں آپ تو وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا دو چار انہوں نے تلوار میان سے باہر نکال لی یہ جو کھیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے انہوں نے تلواریں فٹا فٹ نیام سے باہر نکال لی تو وہ شخص کہتا ہے آپ اندھے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے بردباری سے یہ انداز دیکھئے بڑے تحمل سے اور تھوڑا سا مسکر آ کے فرمانے لگے نئی بزرگوں میں اندھر نہیں ہوں اللہ کے فضل سے مجھے نظر آتا ہے اب وہ جو ساتھ تھے لوگ انہوں نے تو تلواریں نکالی ہوئی ہیں وہ گردن اڑانا چاہتے ہیں تو حضرت فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا بھئی کہ جناب یہ گستاخ ہے فرمایا کیوں کیا ہوا کہا اس نے آپ کو اندھا کہا ہے آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ جناب کہا ہے فرمانے لگے نہیں کہا حضور کہا ہے فرمایا بابا جی تم سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے کہ بات تو آپ سے کر رہے تھے تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں تو میں نے کہہ دیا ہے مجھے نظر آتا ہے اس میں جھگڑے والی کونسی بات ہے تو ایک سادی سی بات ہے نا بھائی انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں تو میں نے کہا نہیں مجھے اس میں جھگڑے والی کونسی بات ہے ہم نے تو ہر بات کو جھگڑا بنا لیا ہے ہم نے تو ہر بات کو الجھاؤ بنا لیا ہے ہم نے تو ہر چیز میں اس طرح کی طبیعت بنا لیا ہے آپ یقین کریں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی جب لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور وجہ نزا پوچھی جائے کہ میاں بیوی کے درمیان کون سا ایسا جھگڑا ہوا کے بعد طلاق تک پہنچی تو کچھ بھی نہیں بتا پاتے کوئی خاص بات نہیں ہوتی بس دو لوگ جھگڑے انا جیت گئی رشتہ ہار گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب باپ کہیں رہے گا ماں کا کہیں رہے گی ان کے آسو ہے کہ دیکھے نہیں جاتے ہیں اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزاریں گے اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی سے کہیں گے کہ ہمیں کھانا پکا دیں لیکن اس طلاق کے بیچ کبھی ڈھونڈ کے دیکھ لو نکلے گا کیا جھگڑا انا بحث بلا وجہ کی تقرار نہ وہ بیٹی یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کروں نہ وہ بیٹا یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرے بچے کہاں جائیں گے لیکن ہم نے توڑ دیا سارا کچھ پھلج گئے ہم ایک بات ہی تو کی تھی بحث میں اببا جی سے ایک بات ہی ایک جملہ ہی تو کہا تھا کہ اببا جی اب آپ بھی تو کچھ خیال کیا کریں آپ کی بھی تو توجہ دوسری جانب زیادہ رہتی سو نہیں پایا بچارہ باپ کئی راتیں روتا رہا یار میں نے تو تیرے نام زندگی لگا دی ساری پردیس کی خاک چھانی جگہ جگہ گیا کہ میرے بچوں اور تُو نے بحث میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے ایک لفظ ہی کہا تھا اممہ کو کہ اممہ بس دوسروں کو بھی کام بتا لیا کریں اب ساری ذمہ داریاں میری ہیں میں ایک جملہ ہی تو کہا تھا ٹوٹ گئی ماں بیچاری تکیہ بھر گیا آنسوں سے تکلیف میں وقت گزارا وہ کہتی ہے میں نے تو بڑی اپنوں کی شادیاں بھی چھوڑ دی تھی کہ میرے چھوٹے والے بچے کے پیپر آ گئے میں نے تو بڑی زندگی تیرے نام کر دی سارے دکھ دیکھے اور آج تُو مجھے کہتا ہے کہ میرے بھائی کہیں تو حوصلہ پیدا کرلو زندگی میں کسی جگہ تو ٹھہراؤ لے آؤ کہیں تو درگزر کرنا سیکھو کہیں تو اپنے سینے کو کشادہ کرو کہیں تو کوئی بات ایسی ہو جو ہم برداشت کر سکے کچھ مقامات تو ایسے ہو جہاں ہم نظر جھکا کے بات مانے یاد رکھنا دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے دنیا میں تربیت اس کی ہو رہی ہوتی ہے جسے کوئی تربیت دینے والا ہوتا ہے وہ لوگ بڑے پروکار ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی اچھے مشورے دیتا ہے جن کو کوئی دعا دیتا ہے میرے عزیز الجھاؤ نہیں ہر جگہ نہیں کہیں تو جھگڑے سے بچیں کہیں تو اپنی طبیعت کے اندر درگزر پیدا کریں دیکھیں مالک عنیمت کا ایک کوٹ گم ہو گیا تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ایک شخص نے کہہ دیا اب کون عمر چوبیس لاکھ مربع بیل پہ جو حکومت ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن عمر وہ ہے کہ محبوب کریم فرماتے ہیں عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسے گویا عمر نے گمرا کیا ہونا ہے سرکار فرماتے ہیں جدھر سے عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے ان کے پاس تو خیر ہی آتی ہے خیر یہ ماذا اللہ کیسے کسی اور رستے جائیں گے شیطان تو وہ رائی چھوڑ جاتا ہے جہاں سے جناب عمر گزرے اتنا بڑا آدمی لیکن کسی جگہ بھی انہوں نے کبھی خود سے گمان نہیں کیا کہ میں بہت بڑا ہوں ہم تو خود بخود اپنی شان بنا لیتے ہیں میں بھی کچھ ہوتا ہوں میری بھی کوئی عظمت ہے اہاں جناب کی بھی بڑی شان ہے خود بخود ہی کسی زاویے سے ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنا کے پیش کر دیا حضرت عمر بھلے غنیمت کا اونٹ تلاش کر رہے ہیں تو کیا انداز زندگی ہے کسی نے کہا جناب کسی خادم سے کہہ دیتے کسی غلام سے فرما دیتے تو بات سن کے جناب عمر رک گئے دو تین تھنڈیاں ہیں بھری اور فرمانے لگے مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے میں بھی تو غلام ہی ہوں میں بھی تو اللہ کا عجز بندہ ہوں رسول رحمت علیہ السلام کا غلام ہوں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَا جب کوئی ایسا شخص مخاطب ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں ایک تو آجزی سے چلتے ہیں انکساری سے چلتے ہیں آئستگی سے چلتے ہیں وزاداری سے چلتے ہیں اور دوسرا الجھاؤ نہیں جھگڑا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے جھگڑا میں اسے جنت کے کناروں کی زمانہ دیتا ہوں زمانہ دیتا ہوں اسے جنت کے کناروں کہیں تو میرے عزیز جھگڑا چھوڑیں اور پھر تیسری بات یہ تو ان کا دن ہے اپنے دن کو اس طرح مرتب کرنا ہے کم از کم یہ دس دن تو پریکٹس کریں یہ تو خیال کریں کہ ہم روزے سے ہیں اور تاک راتیں اور پھر رات کیسی ہو فرمایا وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے ویسے اسلام رہبانیت کی بات نہیں کرتا منع کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی درست دیا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے لیکن میرے عزیز چلے کبھی تو کوئی رات ایسی آئے کہ جب انسان کہے کہ بڑی راتیں تھیں جو دوستوں کے ساتھ گزار لیں سیر میں گزار لیں فلان جگہ گزار لیں فلان جگہ آتے جاتے گزر گئیں کوئی رات تو ہو جو خالص اللہ رسول کی بارگاہ میں گزر جائے اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو انسان تنہا ہو اس کے پاس اس کا مسلح ہو سجدوں کا ذوق ہو مجھے سوز دے مجھے ساز دے مجھے نیم شب کا نیاز دے اور دمِ سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں مجھے ایسا ذوقِ نماز دیں انسان کی پوری طبیعت لگ جائے یہ جو سجدہ ہوتا ہے نہ عبادت ہوتی ہے یہ بندے کو طاقتور کرتی ہے آپ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ ایسی روحانگت نصیب ہوتی ہے کہ ذہن طبیعت روح آنکھیں دل مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب آپ سجدے کی کیفیت میں جاتے ہیں پھر تو گویا پوری آجزی کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مالک میں نے پیشانی بھی رکھ دی تیرے حضور جھکا دیا میں نے اپنے آپ کو تو عظمتوں والا ہے میں تیرا آجز بنتا ہوں میرے بھائی یہ جو عبادات ہوتی ہے یہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائے ذرا توجہ کے ساتھ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز میں موبائل سائلٹ نہیں کریں بند کریں کیونکہ یہ جو سائلٹ ہوتا ہے یہ بھی توجہ تقسیم کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں یا تو نماز کے لئے آئے تو کچھ دیر کے لئے گھر چھوڑ دیں گاڑی میں چھوڑ دیں یا کم از کم جیب میں ہو تو بند کر کے اس کو آپ نماز ادا کریں ورنہ یہ اگر سائلٹ بھی ہوگا تو پھر بھی یہ حرکت کرے گا تو اس سے بھی خلل پیدا ہوگا نماز اگر آپ ذوق سے پڑھیں شوق سے پڑھیں آپ کی توجہ ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو انسان تو میرے عزیز وہ جو کہتا ہے نا میں بڑا بے چین رہتا ہوں اور پتہ نہیں کیا ہے ساری نعمتیں ہونے کے باوجود مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا تو یہ ذرا جم کے سجدے کر کے دیکھیں یہ ذرا بھول کے لوگوں کو اپنے مالک کے حضور حاضری دے کے دیکھیں آپ دیکھئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں کی امامت فرماتے ہیں اور مسروف ترین اوقات نبی کریم کے یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تئیس سالوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں مسروف ترین اوقات اور پھر حضور جتنا بھی کام کر رہے ہوتے تھے وہ سارا دین کا ہی تو کام تھا ایک ایک لمحہ رسول پاک اللہ کے رضا کے لئے گزرتا لیکن اس کے باوجود جب ساری دنیا سو جاتی تو سید آئشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مسلح بچھا لیتی اور پھر ایک آیت غزور پڑھ رہے ہیں اور ساری رات ہی گزر گئی ہے ساری رات یہ صحیح مسلم میں آپ کو عدیث ملے گی فرماتی ہے صبح میں ارز کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف فرمائے گا آپ اللہ کے محبوب ہیں اتنی مشکت دو رکتوں میں ساری رات گزار دی تو حبیب فرمانے لگے آئشہ آپ نے کہا ہے نا اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں تو پھر بتائیے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ میرے سجدے یہ میری عبادتیں یہ میرا قیام تو سجدہ شکر کے لیے ہے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں شکر کے لیے میرے عزیزو دنیا میں سب سے طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جس کا مسلح آباد ہوتا ہے اسے اللہ سے خیر مانگنی آتی ہے اللہ سے مدد مانگنی آتی ہے آپ دیکھئے سورت چاند کو گرہن ہوتا تھا تو غزور نماز پڑھتے تھے بارشیں نہیں ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے کہیں کو مشکل آ جاتی تو غزور نماز پڑھتے حتیٰ کہ جنگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ غزور نے بدر کے دن صفحے صدی کرائی اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کو تائینات فرمایا اور کفر کا حال یہ تھا کہ وہ اون زبا کرتے رہے گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے اور اللہ کے پیارے حبیب نے ساری رات مسلے پہ گزار دی غزور سجدے کرتے رہے اللہ کی مدد کو پکارتے رہے میرے عزیز جس شخص کو چند گھڑیاں مسلے پہ بیٹھنا آتا ہے وہ اپنے مالک کے حضور اپنے حصے کی رحمت مانگنے کا صلیقہ رکھتا ہے جس کو رات کو اگرچہ جو نبال جس وقت فرض کی گئی ہے اسی وقت ہی پڑھنا افضل ہے لیکن نوافل کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ رات کو پڑھنے افضل ہیں آپ دیکھئے یہ بالکل سات گھر تھا نبی کریم علیہ السلام لیکن سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور گھر میں نماز پڑھتے دروازہ مسجد شریف میں کھلتا ہے کچھ تنہائی کی عبادت یہ اجتماد کی عبادت بہت عالی ہے لیکن اگر کچھ وقت ملے کہ انسان تنہا بیٹھے اللہ کے حضور حاضری دے روئے جو لوگوں سے دکھ کہتے ہو دنیا داروں کو بتاتے ہو کمزور ہوتے ہو اور پھر اپنا راز کھول کے اپنی عزت میں بھی کمزوری محسوس کرتے ہو اگر وہ ساری باتیں اپنے رب سے کی جائے اللہ کے حضور کی جائے میں ایک دفعہ ایک ڈاک صاحب ہمارے دوست ہے ان کے پاس بیٹھا تھا تو وہ دھوائی دے رہے تھے ایک صاحب کو اور ساتھ کہہ رہے تھے آپ نراز نہ ہوئیے گا اصل بات یہ ہے کہ دھوائی تو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا لکھ کے دے رہا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں کچھ پریشانیاں ہیں ان کو نکال دیں آپ اپنے دل سے وہ ساری ٹینشنیں اتار دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی ذہنی طور پر بھی آپ کا فریش ہونا بہت ضروری ہے تو وہ ڈاک صاحب چونکہ ان کو بتا رہے تھے تو اب وہ جس طرح سے ہاں کر رہے تھے وہ ہاں نہیں لگ رہی تھی وہ نہ ہی کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ڈاک صاحب جی انشاءاللہ تو میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں لیکن اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں کوئی بات کروں ان نے کہا ٹھیک ہے کر لیجئے تو میں نے کہا ڈاک صاحب یہ دوست پریشان بھی بالکل ہے لیکن آپ سے یہ ہاں تو کر رہے ہیں ہلکی پھلکی دل رکھنے کو لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ دکھ انسان کے بڑے نجی اور ذاتی ہوتے ہیں وہ کسی سے کہے نہیں جا سکتے کچھ دکھڑے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ تو انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا وہ ایسی تکالیف ہوتی ہیں کہ ان کو زبان پر کیسے لائے وہ درد بن جاتی وہ کرب بن جاتی وہ زندگی میں آزمائش بن جاتی ہے وہ بھولنے کا نام نہیں لیتی تو کہنے لگے پھر بتائیے کریں کہ ہاں میں نے کہا حل ہے نا رات کو تنہائی میں مسلح بچائے نا دو رکعہ نفل پڑے نا اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں پہلے اللہ کی حمد کریں پھر اس کے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام ارز کریں اور پھر دعائیں کرنی شروع کریں جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اللہ رسول سے کہہ دیں اور کھل کے کہہ دیں راز بھی رکھا جائے گا کرم بھی ہو جائے گا رحمتیں بھی ہو جائیں گی اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سید کسرت سے نہ مانگے رب اسے نراز ہو جاتا ہے اور جو زیدہ مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے خوب مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں خوب مانگے میں آپ سے بھی ارز کروں گا یہ تاک راتیں آگئی ہیں جو اپنے دوستوں کو بہترین توفہ دینا چاہتے ہیں نا وہ ان کے لئے دعائیں مانگیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا کسی مسلمان کے لئے اس کی غیر موجودگی میں مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی اور جب یہ سنیے گا اور یہ یاد رکھیے گا حضور فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے نا پہلے تو یہ دیکھئے وہ بندہ مخلص کتنا ہوگا جو کسی کے لئے دعا مانگ رہا ہے سکتا ہے خوش آمد ہو جائے مازاللہ کوئی ذاتی مقصد نکالنا ہو فرمایا جب تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو تیرے سرانے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لئے مانگ رہا ہے وہ اسے بھی عطا فرما اور اس کی دعا پہ کہتا ہے ہاں ہاں تجھے ابھی اس کی مثل ہی ملے یعنی یہ بھائی کے لئے دعا مانگ رہا ہے فرشتہ اس کے لئے مانگ رہا ہے تو سعادت دیکھئے کتنی بڑی ہے تو دعاوں کا تعلق بنایا جائے کچھ لوگ آج کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ عملی کام کرنا بڑا ضروری ہے پر اگر دعا ہو جائے نا دعا تو دعا مومن کا اتحار ہے دعا سے یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر مدینے والے محبوب دعا مانگیں تو صبح اللہ حضرت عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا فرما دیتا ہے دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے دعا اگر آپ کی طبیعت میں لگ جائے اور اگر آپ کو اللہ سے مانگنا آ جائے آپ بھول جائیں گے لوگوں کو آپ بھول جائیں گے دنیا داروں آپ بھول جائیں گے مالداروں آپ بھول جائیں گے طاقتور لوگوں کو شرط یہ ہے کہ رم سے مانگنا آئے اللہ کو منانا آئے اس کے حضور حاضری دینا آئے یہ دعائیں اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں یار اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنا آپ مجھے بتائیے کتنی بڑی گیرنٹی دی ہے نبی پاک نے حضور نے فرمایا ماں اور باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگیں گے خدا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اتنی بڑی گیرنٹی جو مانگو کہ تم اولاد کے لیے تمہیں دیا جائے گا تو میرے عزیز پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں اور بچوں سے بھی کہوں گا آپ بزرگوں سے بھی دعائیں کرائیں ضرور کرائیں پر اگر ابھی ماں باپ سے کبھی دعا کرائیں آپ کبھی بیٹھیں چند گھڑیاں اببا کے پاس کہیں میں مشکل میں ہوں دعا کر دیں ہلکا سے ابھی آپ کہہ کے جائیں گے تو وہ تو حد کر دیں گے تیرے لیے دعائیں مانگنے والی آپ کہیں نا وہ بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا پنجابی میں کہا تھا چلو جن دوستوں کو سمجھ آگئی ٹھیک ہے جن کو نا بھی آئی لطف ان کو بھی آئے گا بابا صاحب نے کہا تھا تم ہی در ادھر بھاگتے ہو تمہارے گھر میں بھی تو کوئی بیٹھا ہے نا اس سے بھی تو دعا کراؤ نا فرمانے لگے بلے شاہ اسمانی اوڈ دیں یا پھڑ دیں اجیڑا کار بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں جو تیرے گھر میں موجود ہے اس پر بھی تو توجہ کرنا یار اس سے بھی تو دعا کرانا میرے عزیز دعائیں اور دعاوں کا رشتہ آپ کے سجدے میں لذت ہو آپ کے قیام میں ذائقہ ہو آپ اتحیات میں بیٹھیں تو امام غزالی فرماتے ہیں میں تو جب کہتا ہوں السلام علیکہ ایوہ النبی تو میں تو یوں سمجھتا ہوں میرے رسول میرے سامنے موجود ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کریں اور پھر جب آپ تکمیل نماز کریں پھر جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو میرے بھائی جو اللہ نے ہمیں نصیب دیا ہے اپنے فضل سے کہ رات بھی رمضان کی ملے اور آخری عشرے کی ملے اور تاق ملے اور پھر اللہ حمد دے صحت دے اور مسجد آنے کا موقع اطا کرے تو پھر ایس آدت بزور بازنے ستانہ بکشنہ خدا بکشن تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ کسی کو اطا کرے تو عبادت کا ذوق بنائیں دعا کا اور اپنی اولاد کو بھی اپنے بچوں کو بھی آنے والی نسل کو بھی ان کو بھی تھوڑا سا پابند کریں آپ دیکھئے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو بڑی عبادت گزار تھی بچپن سید اللہ تعالی نے انہیں بڑا نوازہ ہے لیکن آپ فرماتے ہیں سہری کا وقت تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے اور پھر حضور نے میں سو رہی تھی سلام فرمایا اور مجھے پیر سے پکڑ کے محبوب نے ہلایا سہری کا وقت تھا فرمایا فاطمہ اٹھو یہ اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے یہ ہماری تعلیم کے لئے محبوب نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو کیسے تربیت کروں فرمایا یہ وقت ہے اللہ سے رزق مانگنے کا اللہ اس وقت اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے اٹھو اور اللہ سے رزق مانگو سہری کے وقت سہری کے وقت ہمارے ہم بہت سارے لوگ اس وقت سوتے ہیں جو اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت نین کی آگوش میں جاتے ہیں جب اللہ سے خیر مانگنے کے وقت آئے سہری کا وقت ہو انسان بیدار ہو اپنے رب سے مانگے اور خوب مانگے اور اس کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرے اور اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے اپنی طبیعت کو اس طرف لانا چاہیے آپ بہت زیادہ ڈپریشن سے انزائیٹی سے بچیں گے اگر دعاوں کا تعلق قائم ہو جائے اللہ کے حضور حاضری کا یہ لطف اگر نصیب ہونے لگے تو بہت ساری چیزوں سے انسان ویسے بچتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بلا وجہ کی پریشانی کا شکار ہے کوئی خاص ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ذہنی دباؤ اور الجھاؤ نہیں جاتا طبیعہ سے فکری انتشار دور نہیں ہوتا اللہ سے مدد لینے کی ضرورت ہے دروازہ رسول رحمت پر حاضری کی ضرورت ہے اپنی طبیعت کو تھوڑا مائل کریں تھوڑا عبادت کا ذوق بنائیں کچھ درود و سلام کا ذائقہ بنائیں تھوڑا سا کٹیں تھوڑی تنہائی ہوئے انسان اس کا مسئلہ تھوڑا عباد ہو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے رہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کی حبیب تشریف لے آئے حضور فرمانے لگے یہاں بیٹھے ہو عرض کی حضور سوچا عشاء پڑھ کے جائیں گے فرمائے تم یہاں بیٹھے ہو رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمارا جو اس کی شان کے لائق ہے یعنی عبادت کے لئے بیٹھنا مسجد میں بیٹھ جانا حاضری دینا اللہ کے گھر کی اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس شخص کا ذکر فرماتا ہے اپنے دل کو تھوڑا سا لگایا جائے دعا کا ذوق بنایا جائے اپنے بچوں کی طبیعت اس طرف مائل کی جائے اپنے دوستوں کو شوق دلایا جائے کٹھا کھانے کھانے کی بھی تو بھئی ہم دعوت دے ہی لیتے ہیں اگر کہا جائے آؤ نہ اکٹھے بیٹھے چلو آج اکٹھے مسجد میں چلیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں یہ تین چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں بعد ختم کرنے سے پہلے دوراتا ہوں ایک تو طبیعت میں ٹھراؤ لاؤ یار تھوڑا حوصلہ لائیں کبھی آپ کو ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ گولیاں لے جاؤ سارا پتہ آج ہی کھا لینا ٹھیک ہو جاؤں گا کبھی نہیں کہے گا کہ یہ سیرب دیا ہے ایک ادم پینا ٹھیک وہ کہے گا ایک گولی صبح لینا اور ایک شام لینا ایک چمر سیرب کا پینا افاقہ نہ ہوا تو ہفتے کے بعد دوبارہ آنا تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا رکنا آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی تو اپنی زندگی میں حلم لائیں آہستگی پیدا کریں اور دوسرا پلج نہ چھوڑ دیں خوبصورت مسلمان ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیں خوبصورت اسلام ہے اس شخص کا جو بے معنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیں اور تیسری بات یہ کہ اپنی راتیں اللہ کے حضور گزارے اپنے اوقات کو مرتب کرے کچھ ٹائم نکالے خاص نوافل کا زوق پیدا کرے تلاوتِ قرآنِ مجید کا زوق پیدا کرے درود و سلام کا زوق پیدا کرے لمبی دعائیں مانگنے کا زوق پیدا کرے یہ چیز مائل کرے گی میں زیادہ وقت لینا چاہتا جو میری طبیعت ہے اس کے مطابق میں نے بات کر دی ورنہ کبھی آپ کتابیں کھولیں انبیاء کے صلحاء کے تذکریں کھولیں تو میند پوری کرتے تھے اور کام کر کے پھر رجوع اللہ کرتے کہتے تھے ہم نے کر دیا ایک شرابی دیکھ لیا نا حضرت جنید بغدادی نے تو اس کا مودھ ہویا حضرت سیری سختی نے اس کا مودھ ہویا دونوں بزرگوں نے اور مو دھونے کے بعد پھر رجوع اللہ عرض کرنے لگے مالک ہمارے بس میں مو دھونا تو دھو دیا دل دھونا تو تیرے قبضہ اختیار تو کرم نمازی فرما دل کو بھی دھو دے کہتے ہیں یہ سر شام یہ واقعہ ہوا تحجد کے وقت مسجد گئے تو وہ شرابی ہم سے پہلے موجود تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے توفیق توبہ دے دی رجوع اللہ کرنا اتنا قیمتی ہے اتنا ضروری ہے کہ امت جیسے جیسے اللہ کی جانب رجوع کرے گی ویسے ویسے باوقار ہوگی قوت ملے گی طاقت نصیب بار رجوع calls